نہ بازار سے مہنگا کھویا منگوانے کا جھنجٹ نہ ہی گاجریں کا دوگش کرنے کی مصیبت آج میں اپنی پیارے ویورس کے لیے لائی ہوں آسان گاجر کے حلوے کی ریسپی یقین کریں یہ اتنا مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں گے تو کوئی بھی یہ گیس نہیں کر پائے گا کہ آپ نے یہ حلوہ گھر میں بنائے ہے بلکہ سب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ حلوہ آپ نے کون سی بیکری سے منگوایا ہے میں چیزیں بنا کر آرام سے یہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ایسا حلوہ کھانا اور بنانا تو ویڈیو کو آپ نے پورا بوجھ کرنا ہے تاکہ ساری ریسپی آپ کو سمجھ میں آسکیں تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حلوہ کیسے بنتا ہے حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے مانینڈہ ہاپ کے جی گاجریں گاجر یہ جو ہوتی ہے جوس سے بھری ہوئی رس سے بھری ہوئی بلکل فریش آپ نے لینی ہے تاکہ ہماری حلوہ کا ٹیسٹ بہت اچھا سا بنے یہ اچھی طرح دھو کر ہم نے اس طرح سے گاجروں پر سے چھلگا جو ہوتا ہے وہ ہم نے ریموف کر دینا ہے اور اس طرح سے صاف ستری فریش والی گاجریں لینی ہیں یہ گاجریں میں نے ہوا نیڈہ ہاف کے جی لی ہیں پہلے میں نے بتایا ہے اور جو میئرمنٹ جو چیزیں میں ڈالوں گی وہ وہ نیڈہ ہاف کے جی کے حساب سے ہی میں اس میں ایڈ کروں گی تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ حلوہ بہت لو کاؤسٹ بنتا ہے آرام سے آپ گھر میں جو بھی دودھ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا آج کل مہنگائی کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہے کہ آپ یقین کریں بیکری کے آئیٹم جو ہیں بائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کو بنا کر دیں گے تو یقین مانیں وہ اس کی بار بار فرمائش کریں گے تو یہاں میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اور گاجروں کو یہاں میں قدو کش نہیں کروں گی بھلکہ پریشر ککر میں ڈال دوں گی پریشر ککر میں یہ ہوگا کہ یہ اپنی اس ٹیم میں بہت جلدی گل جائیں گے اور ہمیں جو ہے قدو کش کرنے کا جھنجٹ ہوتا ہے اس سے چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے ان عورتوں کے لیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ایکسٹرا کام نہیں کر سکتی تو میری یہ ریسپی ان پیاری پیاری بہنوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر گھنٹوں گاجر کا دکش کریں کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے اور کچن میں بار بار آ جاتے ہیں تو یہ ریسپی ان بہنوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے تو یہاں میں نے ساری کاجریں جو ہیں پریشر گوکر میں ڈال دی ہیں اور اب میں ہاف کپ پانی ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں پریشر گوکر کا ڈھکن لگا کر بیس مٹ کے لیے درمیانی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ کام تو اب ہو چکا ہے اب دوسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چلتے ہیں چولے کی طرف چلیں اب کاجر کے حلبے کے لیے کھویا بھی بنا لیتے ہیں یہاں میں نے دو گلاس دودھ لیا ہے تقریباً یہ ایک کلو بنتا ہے فل کریم ملک ہے اور بہت ہی خالص ہے ساتھ ہی جو تیسرا گلاس میں ایڈ کروں گی اس میں وہ گھر کی بنی ہوئی ملائی ہے جو کہ عموماً دودھ سے ہم اتار دیتے ہیں دودھ سے ریموف کر دیتے ہیں اور فریزر میں رکھ دیتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو دودھ اور تقریباً آدھا کلو ملائی ہے جو کہ میں نے دودھ میں ایڈ کی ہے ملائی سے کھویا جو ہے بہت دانے دار بنے گا اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ بڑھ چاہے گا بہت ٹیکسچر والا ہمارا حلوہ بنے گا اور بہت تھک کھویا بنے گا آپ آگے دیکھئے گا تقریباً یہاں دست میں ڈھو چکے ہیں دودھ کو پکتے ہوئے اور دیکھیں ملائی کی وجہ سے یہ کھویا بہت جلدی بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ دودھ بہت تھک ہے دودھ جتنا تھک ہوگا اتنا جلدی کھویا بنے گا اور دیکھیں میں نے کھویا بنانے کے لیے اس میں کوئی بھی اور چیز ایڈ نہیں کی کچھ لوگ کھویا کو ٹھک کرنے کے لیے کچھ اور آئٹم بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بلکل خالص دودھ ہے اس کا کھویا ہم بنا رہے ہیں اور یہ بنانا بہت آسان ہے تو یہاں آ کر ہم نے آنچ تیز کر دی ہے تقریباً 20 مٹ میں نے اسے اور پکایا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی فارم میں آنا شروع ہو گیا ہے اس کے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں تو جی مزید ہم نے اس کو 15 مٹ اور پکانا ہے اور اس کو گاڑا کرنا ہے ہم نے کیونکہ ہم کھویا بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں جو ہیں فائنل بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کھویا جلد ہی تیار ہونے والا ہے اگر ایسا سٹرکچر آ جائے دودھ کا تو ہم نے اس میں چمچ برابر چلانا ہے اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ کھویا جل جائے گا یہ ہلوہ جو ہے میں کافی عرصے سے بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے آج کل مہنگائی ہے تو ہر کسی کا دل کرتا ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کو ہلوہ بغیرہ کھانے کو تو بازار کے جو آئٹم ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر میں آرام سے آسانی سے بنا سکتی ہیں اور کوشش کیا کریں کہ گھر میں ہی چیزیں بنایا کریں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا کویا بن کے تیار ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں پکائیں گے اتنا ہی رہنے دیں گے اس کو ہم باؤل میں ڈال کر تھنڈا کریں گے تاکہ یہ مزید ٹھیک ہو جائے اور اس میں سے تھوڑا سا جو ہے کویا ہم چھوٹے سے باؤل میں نکال لیں گے یہ جو بڑے باؤل والا ہے یہ ہم حلبے میں ایڈ کریں گے ذائقے کے لئے اور چھوٹے باؤل میں جو ہم ڈال رہے ہیں یہ ہم گارنشنگ کے لئے ہلوے کی اوپر سپنکل کرنے کے لئے یا سپریڈ کرنے کے لئے ہم یوز کریں گے کیونکہ گاجر کے ہلوے کی جو ہے گارنشنگ اگر کوئے سے ہو تو بہت اچھا بہت خوبصورت لگتا ہے اور ویسے بھی میٹھے جو ہیں ان کو اگر سجایا جائے تو کھانے میں ان کا لطف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے چھوٹے باؤل میں میں نے علیدہ کر لیا ہے کویا تو اب چلتے ہیں چولے کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں اگلا سٹیپ گاجریں بہت اچھی طرح سے ہماری گل چکی ہیں اور یہ بہت نرم ہو چکی ہیں اس طرح سے ہلکے سے پانی اور سٹیم میں پکانے سے دیکھیں ان کا رنگ بھی خراب نہیں ہوا اور ان کا ذائقہ بھی بلکل خراب نہیں ہوا ہم نے اس طرح سے کسی بھی بھاری چیز سے انہیں میش کر لینا ہے اس طرح میں کر رہی ہوں اور دیکھیں کوئی بھی نہیں اندازہ کر سکتا کہ یہ جو آپ گجریلا بنا رہے ہیں یا جو گاجریں ہیں یہ آپ نے قدو کش کی ہیں یا اس طرح سے سٹیم میں پکا کر نرم کی ہیں دیکھیں بلکل بھی نہیں لگ رہا تو ہم نے اسی طرح سے اس کو مزید باریک کر لینا ہے اس کو زیادہ پیسٹ نہیں بنانا برنہ گاجر کا جو سٹرکچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہلوہ مزے کا نہیں بنتا اب ہم نے ایک کڑھائی میں ڈال کر ان گاجروں کی پکائی کرنی ہے تاکہ جو بھی مزید پانی ان میں رہ گیا ہے یا جو بھی موسچر رہ گیا ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے ساتھی ہم نے ایڈ کر دینی ہے تین سے چار لے الائچیاں اگر پاودر ہے تو وہ ڈال دیں پاودر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں دیسی گھی یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیے ہیں زیادہ گھی نہیں ڈالنا کیونکہ کھوئے میں بھی گھی ہوتا ہے جو ہم نے خالص ملائی یوز کی ہے کھوئے میں تو اس کا بھی گھی ہوگا تو گھی زیادہ بڑھ جائے گا حلبے میں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تو ساتھی ہم نے مکس کر لیا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں بناسپتی گھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ہے ذائقہ وہ اصلی گھی سے آتا ہے اس لئے میں اصلی گھی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اور ڈال دیا ہے تو ساتھی ہم نے مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کی پکائی کرنی ہے درمیانی آج پہ تقریباً دس منٹ اس کی میں نے پکائی کرنی ہے تاکہ سارا پانی وغیرہ جو اس میں ہے اگر ذرا برابر بھی رہ گیا ہے تو وہ خوشک ہو جائے پانی اب زیادہ تر اس میں سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم ون کپ چینی ڈال دیں گے چینی ہم نے ون کپ ہی ڈالنی ہے اگر زیادہ آپ نے ڈالی تو ہلوہ بہت زیادہ میٹا ہو جائے گا اور ہلوے میں بھاری پن آ جائے گا زیادہ کھایا نہیں جائے گا چینی ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے اور مزید دس منٹ اس کی پکائی کرنی ہے تاکہ چینی جو ہم نے ڈالی ہے وہ میلٹ ہو جائے اس میں چینی اب دیکھیں ماشاءاللہ میلٹ ہو چکی ہے اور ہمیں دس منٹ ہو چکی ہے اس ہلوے کی بنائی کرتے ہوئے اور کلر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ چینی ڈالنے کے بعد بہت ڈارک سا ہو گیا ہے بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم اس میں کوئی ایڈ کر دیں گے آنچ جو ہلکی تھی وہ ہم نے سٹیم والی آنچ کر دینی ہے بلکل لو کر دینی ہے کیونکہ کوئی پہلے ہی زیادہ پک چکا ہے اور مزید پکایا تو یہ جلنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے سارا کوئی ایڈ کر دینا ہے اور ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی مکس ہو چکا ہے ہلوے کا ٹیکسچر چیک کر لیں ماشاءاللہ بلکل ایسا ہے جیسے ابھی بزار سے ہم لائے ہوں اور کتنا دانے دار بنا ہے ساتھ ہی ہم ڈرائی فورٹس ایڈ کر دیں گے ڈرائی فورٹس آپ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں ناریل ایڈ کیا ہے تھوڑا سا بادام ایڈ کیے ہیں اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تقریبا تقریبا ہم نے اسے پانچ منٹ بہت دم والی فلیم پہ پکانا ہے تاکہ ہلکا سا کھویا میلٹ ہو جائے اور ہلوہ اور کھویا جو ہیں وہ بلکل یک جان ہو جائیں اور کھویا کا ایک ٹیسٹ بھی آ جائے ہلوے میں تو ہم نے اس کو تقریبا پانچ منٹ اور پکایا ہے ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اور آرام سے اتنا مزیدار سا ہلوہ ہمارا گھر میں بن کے تیار ہو گیا ہے کوئی بھی ڈیش لے لیں کوئی بھی پلیٹ لے لیں اس میں ہم نے یہ ہلوہ ڈال دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم ہلوہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کومنٹس میں ایک پیارہ سو اور قیمتی سے کومنٹس ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی کیسی لگی ساتھی ہم نے سارا ہلوہ ڈیش آؤٹش یہاں کر لیا تھا اب جو کوئی ہم نے چھوٹے باول میں نکالا تھا وہ اب اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے اور ٹھیک ہو چکا ہے اب کوئی سے ہلوے کی گارنشنگ کر لیں گے کچھ بادام بھی ہم نے اس پر سجا دیئے ہیں اس طرح سے آئے ہوپ ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئی ہوگی بنائیے گا ضرور ٹرائے ضرور کیجئے گا چائے میں سرب کریں مہمان آئے تو سویڈیش کے طور پر اسے بنا سکتے ہیں آخر میں میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گی کہ خوش رہیے خوشیاں بانٹیے دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لئے اور مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دیکھتے رہیے نمت قدہ فوٹس تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ